جی ناظرین ایک تو اطراف علی حیدر گلانی کا آگیا ہے اس ویڈیو میں اب دوسری سائٹ پہ اور لوگ بھی تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم کے جب ووٹ آف کونفیڈنس تھا اس حوالے سے کراچی کے پی ٹی آئی کے دو ایم این ایز انہوں نے بھی اقرار کیا کہ جی ہاں ویڈیو میں وہ موجود ہیں ایک فہیم خان اور ایک کیپٹن جمیل کیا تھا کہا انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دونوں تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس ویڈیو میں ہم دونوں تھے اور مزید بھی اس میں برسی شہزاد اکبر سوال ہی اٹھائے جاتا ہے کہ جی ویڈیو آثینٹک ہے کے نہیں اور اس کا جوڈیشل ایویڈنس کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں اب دو اس میں جو پارٹیز ہیں وہ ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم موجود تھے اب اس ویڈیو کی فرنزے کی ضرورت پڑے گی آپ کو دیکھیں ویڈیو کی فرنزے کی ضرورت تو اس لیے نہیں پیش آئی گی کہ جو ویڈیو میں جتنے بھی کریکٹرز دکھائے گئے ہیں ان کی طرف سے تو ایکسپٹنس آگئی ہے کہ جی ہم موجود تھے کانٹیکس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کانٹیکس کیا ہے لیکن یہ جب دونوں کا پبلک آگیا ہے اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جس دیکھیں نا ابھی جو پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں انڈیوسمنٹ ہوئی ہے برائیبری ہوئی ہے دونس داندلی ہوئی ہے کرپشن ہوئی ہے اس کے لیے یہ ویڈیو کی صورت میں بھی آپ کے سامنے ہے اور ریزلٹ کی صورت میں بھی آپ کے سامنے شواہد موجود ہیں اور الیکشن کمیشن کو اسپیکشن لینا چاہیے اب جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ پبلکلی ایڈبیٹ کر چکا ہے کہ جی ویڈیو میں میں ہی موجود تھا اور میں نے ہی ان لوگوں سے بات کی تھی اب یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن فیکچلی لیگلی اس چیز کو اگنور کر سکتا ہے کیونکہ یہ ان کے اوپر نہ صرف ان کی الیکشن ایکٹ کے تحت ذمہ داری ہے بلکہ آئین کی جو آرٹیکل ہے دو سو اٹھارہ تین اس کے تحت یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے لفظ استعمال ہوا ہے کنڈکٹ آف بزنس میں انہوں نے گارڈ کرنا ہے کرپشن اور کرپ ٹریکٹسس کے خلاف اور یہ چیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپنا مختصر فیصلہ ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تو لہٰذا کل کا جو دن ہے انہوں نے جو سماعت ارلی بقرر کی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا بگوز پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور جو آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے یہ بہت فنڈمنٹل پوائنٹ ہے برسی شہدار کوئی اسی پوائنٹ کی طرف بھی آتے ہیں تو معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے کل کلانک ہوئے اور جب کوئی اگزیمنر ہے وہ پیپرز بناتا ہے وہ لیک ہوتا ہے آپ معاشرے میں کہاں کہاں کرپشن لوڈ روکیں گے جب لوگ کہیں گے جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے وہ بکھتے ہیں وہ اپنا زمین بھیجتے ہیں تو آپ کرپشن کہاں پہ روکیں گے اور دوسرا نیشنل سیکیورٹی کے معاملات بھی اس سے لنک ہوتے ہیں کہ جو لوگ دو ٹکے کے لیے بکھ جائیں وہ قومی جو راز ہیں انڈیوسمنٹ ہے باقی گورنمنٹ کے لیے بھی پیسہ پھینکے اور آپ اپنی مرضی کی گورنمنٹ لاکے آپ یہاں پہ جو مرضی کروائیں باہر سے بیٹھ کے آپ گیمیں کھیلیں میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ سب سے اہم پوائنٹ جو ہے کہ یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکھتی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی بہت دفعہ ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں آپ کو ان کیمرہ بریفنگ کرنی پڑتی ہے ماضی میں بھی جب دشمن ملک نے حملے کیے یا ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات رہے ان کیمرہ بریفنگ کی جاتی ہے سلامتی قومی سلامتی کے دارے ان کیمرہ بریفنگ کرتے ہیں اگر یہ حالات ہیں تو مجھے بتائیے ان کا کیا کانفیڈنس ہوگا اپنی پارلیمان اور اس کے عرقین کے اوپر کہ کتنا کھل کے وہ اپنی چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں ملک کے قومی سلامتی کے راز ان کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں ایک طرف ہم یہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں آل انکلوسیو ہونا چاہیے پارلیمان کے سامنے سب کو آکے جواب دے ہونا چاہیے اور جبکہ یہ اس لیے جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ فنڈامینٹل ہے ملک میں ڈسرپشن لانی ہو انتشار پھیلانا ہو اگر یہ طریقہ ہے اور اب تو ٹی وی کے اوپر پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کتنا آسان ہے اور اس کو گارڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ جس کی آئینی ذمہ داری ہے آئین کے تحت وہ بر کوئی خاموش پیٹھ ہو گا اس نے پیدا کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا ابھی ان کی اوپر یہ لازم ہے ایکشن نہیں کیونکہ اگر یہ اس کو گارڈ نہیں کرتے تو ایڈیسن ایشو آف نیشنل سیکیورٹی چھے اس میں وزیراعظم کے علم میں بھی ہے کہ کچھ لوگ بکے بلکہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کیا بتایا کہ وزیراعظم کے علم میں کیا ہے کتنے لوگ بکے آئیے دیکھتے ہیں یہ جو سترہ لوگ جنہوں نے کیا ہے یہ عمران خان کے نوٹس میں جی ان کو پتا ہے کس کس کو کس نے پیسے دیئے یعنی کہ پیسے لے کے بکے ہیں کتنے لوگ بکے ہیں یہ وزیراعظم نے خود کیا بتایا کہ کتنے لوگ بکے ہیں کتنا ان کے علم میں ہے کہ کون لوگ بکے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پندرہ سولہ لوگ جو بکے ہیں میں ورٹ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہیں جی ناظرین وزیراعظم لفظ یوز کر رہے ہیں بکے یعنی کہ جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا جنہوں نے اپنی قیمت وصول کی وزیراعظم پاکستان رہا ہے پندرہ سے سولہ لوگ بکے ہیں موسیقی موسیقی بدلاً من توفیر لیزی آلافا ماشو دے یی مین اپنے پھلونے یا دیتنی با موسیقی موسیقی